نمشکار دوستو شواغتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سٹوک آف تا ڈے میں ہیں اور اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی نیوز ہیں سیر مارکٹ سے ریلیٹیڈ وہ آپ کو ملتی رہے ہیں دیکھیں ہم بات کریں گے ایک شیر کے بارے میں ایک بینک کے شیر کے بارے میں جو کی بہت ہی اچھا شیر ہے اور جس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کافی پیسہ آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں جو بھی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیر مارکٹ میں اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو ایک جوا ہے یہاں پہ آپ پیسہ گوا دیں گے یا پھر شیر مارکٹ میں تو قسمت کی بات ہے آپ کا پیسہ بنے یا نہ بنے یہ جو بھی باتیں ہیں وہ جہاں تک میں سوچتا ہوں بلکل گلت بات ہے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ایک سٹیٹیجی سے اور ایک پلان کے کوڈنگ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو بلکل آپ کا پیسہ بنتا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ رات و رات کی ایک ہی رات میں یا ایک کلک میں ایسے امیر بنا جائے سوٹ کٹ نہیں ہے کسی بھی سفلتہ کے لیے کسی بھی کوئی بھی اگر آپ کو پلان ہے آپ کا فیچر پلان ہے پیسہ بنانا ہے تو ایسا کوئی سوٹ کٹ یا لوٹری سسٹم نہیں ہوتا ہے لائف میں آپ کو ہوتے ہیں آپ کو اپنا چناو کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ مینیز کر رہے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی شیئر ہیں وہ آپ لے رہے ہیں وہ سبھی لاؤس میں جا رہے ہیں یا پھر جو سبھی فائدے میں جائیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی اگر آپ سٹیٹیجی سے نیویسٹ کرتے ہیں تو آپ پچھا پیسہ بنا سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ہم شیئر کے بارے میں جو HDFC بینک کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹکر ٹپ پہ میں آپ کو لکھا ہوں کہ اچھا پلیٹ فورم ہے کسی بھی شیئر کے انیلیسٹ کرنے کے لئے ابھی دیکھیں جو یہ بند ہوا تھا لاشٹ جو ورکنگ ڈے پہ سولہ سو ایک روپے اس کا جو پرائز تھا یعنی کہ اس میں دو پرسنٹ کی جو اس میں ہائپ ہوا ہے اور یہ سولہ سو ایک پہ بند ہوا تھا ابھی اگر انویسمنٹ چیکلیسٹ کی میں بات کروں تو دیکھیں شیئر کی جو چیکلیسٹ ہے کرنٹ پرائز ابھی انٹرین سیکلیسٹ سے زیادہ ہے ایپ ڈی سے زیادہ اس میں آپ کو ریٹن بنا کے دیتا ہے شیئر ڈیوڈینٹ کے بارے میں ابھی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے شیئر پہ اور انٹریو پوائنٹ ابھی اچھا ہے سٹوک اور بارڈ جو اور میں نہیں ہے اور کوئی بھی ریڈ پلیک شیئر میں نہیں ہے اور اگر میں پرو چیکلیسٹ دیکھتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ڈیفالٹ پروبیلیٹی جو نیکسٹ بارے مہینے میں بلکل نہیں ہے کوالیٹی چیکس بلکل اچھا ہے اور جو گروہ سکور ہے وہ بھی پوجیٹیو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ونیئر کی ریٹن کے بارے میں شیئر کی تو دیکھیں ترہ پن پرسن سے زیادہ کر ریٹن یعنی کہ ایک ہزار روپے کا شیئر تھا اور آجی سولہ سو سے سترہ سو تک گیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈیمک سیچویسن کرونا کال کے دوران بھی ایک اچھا بینک ہے ایک دگج بینک ہے یہ انڈیا کا بڑا بینک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بینک دیش کو چلانے میں شائق ہوتے ہیں تو انہوں نے ان میں آپ کو انویس کرنا چاہیے شیئر تھوڑا مہنگا جرور ہو سکتا ہے بٹ وہ آپ کو بینیفیٹ دے گا جیسے کی آپ اگر ایک چھوٹے شیئر دس انویسٹ کر رہے ہیں اس میں ایک بڑے شیئر میں آپ پانچ میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بینیفیٹ دی رہے گا تو ونیئر میں دیکھئے اس نے کافی بڑیا ریجلٹ بنا کے دیا ہے کافی پیسہ بنا ہے فائیوئر کے اگر میں بات کروں تو دیکھئے ایک سو سیتالیس پرسنٹ یعنی پانچ سو ستتر روپے کا واقورتا تھا اور آج یہ پندرہ سو کے پار آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ آپ نے اگر پانچ سال پہلے اس میں پانچ سو ستتر روپے لگائے تھے تو آپ کو دیکھئے سولہ سو ایک سیر پہ آپ کو مل رہے ہیں اگر آپ نے ایک شیر بھی خریدہ ہے تو آپ کو تین گناہ اس کا مل رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کہ اگر آپ نے دس لاکھ روپے لگائی تھی پانچ سال پہلے تو آج آپ کے تیس لاکھ بن چکے ہیں اگر تیس لگائے ہیں تو نبی اور نبی لگائے ہیں تو دیکھیں کروڑوں میں آپ بن سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں شیر کے ہولڈنگ پیٹرن کے بارے میں دیکھیں کافی بڑی ہولڈنگ پیٹرن ہے ٹوٹل جو پروموٹر سے ہوں ان کے پاس پسیس پرسند کی ہولڈنگ ہے میوچل فن کے پاس تجوڈا پرسند کے لگ بگ آٹھ پرسند کے لگ بگ ڈیای دی آئی جس کے پاس ہو رہا ہے فائی دی آئی جس کے پاس چالیس پرسند کے لگ بگ کی ہولڈنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فورین انویسٹر بہار کے جو انویسٹر ہیں کسی شیر پہ جو پہ کتنا جو ان کو وشواس ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں اتنا بلیو اس پہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھی شیروڈنگ پیٹرن ہے اور کتنا اچھا یہ شیر ہے دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکنیکل اور سینٹیمنٹل انیلیسس اور یہ سمری جو ہے اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں دیکھیں آپ یہ جو یہاں پہ گراف ہے یہ بتائے گا آپ کو کتنا اس پہ ابھی ہے دیکھیں جو ٹیکنیکل ہے وہ بھی اس کا اس پہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ کو سٹوانگلی بائی ہے یعنی آپ کو خریدنا چاہیے اور سینٹیمنٹل دیکھیں سینٹیمنٹس بھی اس پہ بھائی انیلیسس بھی بول رہے ہیں سٹوانگلی بائی آپ کو بائی کرنا چاہیے اور جو سمری ہے دیکھیں ٹوٹل یعنی کہ اوریال آپ یہ اچھا شیر اس کو بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ایپ اس اس کا جو ارننگ پر شیر یعنی کہ ایک شیر آپ نے لیا ہوا ہے تو مینیمم جو فٹی نائن روپے تو آپ اس میں بناوگی مان لے جی آپ کے پاس دس شیر ہیں تو آپ ایک شیر پر ساٹھ روپے یعنی کہ چھ سو روپے آپ کو اس میں بنیں گے اگر میں بات کروں فورکاسٹنگ کے بارے میں 43 انیلیسی سے ہیں جو اس پر کور کر رہے ہیں اور نائنٹی ون پرسنٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو اس میں بائنگ کرنی چاہیے اور جو ٹارگٹ بتایا جا رہے ہیں سیپٹیمبر 2022 کے لیے دیکھے 2143 روپے کا ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے اب یہ کرنٹ پرائس اگر میں کمپئے کرتا ہوں تو 33% سے زیادہ ہے کہ اس میں ہائی کاپ کو ملنے والی ہے دیکھیں ایک بہت بڑا بینک ہے دگج بینک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ سیپٹیمبر تک جائے گا یہ جہاں تک میرا دیکھنا ہے اس دیوالی تک یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا جو بینک جس حساب سے اس میں گروہت ہو رہی ہے یہ جو لاسٹ کا ورکنگ دے تھا اس کے کاروبار کے سیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایک کروڑ چار لاکھ تین ہزار تین سو اکان شیر کی کوانٹیٹی ٹریڈ ہوئی تھی اور جس میں کی باسٹھ لاکھ بارہ جار دو سو تیرہ یعنی کی لگ بگ ساٹھ پرسنٹ کی جو ہے اس میں کوانٹیٹی ٹریڈ ہوئی ہے اور دیلیوری بل کوانٹیٹی ہے وہ باسٹھ لاکھ جی زیادہ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑیہ کروبار شیر میں چل رہا ہے دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ میرے جیسے چھوٹے انویسٹر آپ سوچ رہے ہیں کافی مہنگا شیر ہے تو میں یہ بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ سبھی ایک ہی بار میں پورا انویسٹ کر لیجیگا آپ ایک شیر دو شیر تین تین شیر کی کوانٹیٹی اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو کو موجود بنا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک دگج بینک ہے اس میں آپ کو نقشان ہونے گیا تو بلکل جیرو پرسینٹی پوسیبلیٹی ہے دیکھیں نیفٹی فیپٹی کا جو یہ چارٹ میں نے لگایا ہے ونیئر کا ونیئر کی دیکھیں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیفٹی کا جو تھا وہ گیارہ جار دو سو بائیس روپے تھا اور آج دیکھ رہے ہیں نیفٹی شترہ ہزار پہ ہے یعنی کہ اگر پولے نیفٹی انڈیکس بھی آپ نے خریدہ ہوتا گیارہ جار روپے لگائے ہوتے ماتر ایک سال میں دیکھیں چھے ہزار سے زیادہ کچھ میں پول دیکھیں دیش گرو کر رہا ہے کمپنی گرو کر رہی ہے اور تو سبھی چیزیں گرو کرنے والی ہیں اور جو بھی بڑے بینک ہیں بڑے شیر ہیں وہ آپ کو بینیفٹ دینے والے ہیں اسی پرکار سینسکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سینسکس ہے ایک سال میں ڈبل ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پہ 37 ہزار ہوا کرتا تھا ایک سال پہلے اور آج دیکھیں یہ ساٹھ ہزار پہ ہمارا سینسکس پہنچ چکا ہے اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو یہ ساٹھ سے ستر اسی اور ایک لاکھ تک چلا جائے گا اور آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ کا جو اس ٹائم ایک شیر خرید ہوا اور جب شیر اس ٹائم پہ ہوگا جب نیفٹی اور سینسکس اتنے ہائک پہ ہوں گے ایک لاکھ پہ ہوں گے تو آپ کا شیر میں بھی بڑت ہوگی بلکل اسی لئے دیکھئے میرا کیول یہ رکمند کرنا ہے آپ کو کی لانگ کرم کے انویسٹ کریں گے بلکل آپ کا پیسہ بنے گا دیکھئے جو شیر ہے وہ یہ جرنی ہے شیر کی 22 روپے 2001 میں کبھی 21 روپے کا شیر ہوا کرتا تھا آج 16 شو کے پار ہے یعنی کہ دیکھئے کوئی بھی جو ہمینٹی ہے مانا ہوتا ہے وہ بھی وکشت ہوئی ہے یعنی کہ پہلے جب آدھی مانا ہوتے ان کو کپڑے ننگے رہتے تھے کپڑے بنائے پہیے کا وشکار ہوا آگنی کا وشکار ہوا اسی طرح سے ڈیولپمنٹ ہونی اس سے کم نہیں جانا ہے اس سے زیادہ ہی کچھ ہونا ہے جو بھی ہوگا وہ جیسے کی آپ بھی ابھی ہم بھی پیدا ہوگی شدہ مول میں نہیں چلے گئے ہیں جو بھی سبی کا بچپن اور سبی کا بڑھنا سیم رہا ہے جیسا جیسا ٹائم ہوتا ہے اس کے گروہ ہوتی ہے تو اچھے شیر میں آپ انویسٹ کرتے ہیں اس میں گروہ بلکل گروہ ہونی ہونی ہے جیسا کہ آپ اس شیر کو دیکھ سکتے ہیں پینڈیمک سیچوشن تھا دیکھیں کچھ کروشل ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیر میں گیا اٹھا جائے اس سے بلکل بھی گبرانہ نہیں چاہیے بلکل بھی پینک نہیں ہونا چاہیے اور اس میں آپ کو بنے رہنا چاہیے جو کہ بعد میں اس کو آپ کور کر سکتے ہیں دیکھیں اگر شیر مارکٹ گر بھی رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں وہ موقع ہوتا ہے کہ اگر شیر مارکٹ گر رہا ہے تو ہم جیسے چوٹے انویسٹر ڈل جاتے ہیں کوئی پینک ہو کے نکل لیتے ہیں بات ایسا نہیں ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہویا ہے کہ رات نے صبح نہیں ہونے دی ہو تو ہم اس سے آپ پوزیٹیو رہتے ہوئے اچھا شیر میں انویسٹ کریں اور آپ اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میرا یہ ریکمنیشن ہے اپنے خود کے انیل سیس جلور کلے اپنے فائننسل ایڈوائزر سے جائے جلور لیجیے گا کسی بھی شیر میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کے علاوہ اگر آپ شیر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ڈی میٹ اکاؤنٹ کیا شکتہ ہوگی انجل بروکنگ ایک اچھا پیٹ فورم ہے اس پہ آپ اپنے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ون یئر کے لئے کوئی چارج نہیں ہے بلکل فری ہے 20 روپ آپ کو برکرہ چارجز دینا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا آپ کلک کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں وہ ٹریڈنگ کے جارنے شروع کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی جان کر ہی HDFC بینک کے بارے میں جو کافی اچھا شیر ہے کافی اچھے ٹارگٹ ہیں تو آپ اس میں انویسٹ کریں دیکھیں تھوڑا مہنگا شیر ہے تو جروری نہیں ہے اگر آپ کو مہنگا شیر مل رہا ہے تو جو قوانٹیٹی ہے وہ آپ تھوڑی تھوڑی قوانٹیٹی اٹھا سکتے ہیں اپنے پورٹ فولے میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ دیری دیری آپ لونگ ٹائم انیرسٹ کریں گے بلکل آپ ایسا بنائیں گے جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہو لائک اور سبسکرائب کر کے انکریج کیجئے گا thank you very much for watching